اسلام علیکم ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں سندھ کے سائلی پٹی بھمبور میں اور ڈیلٹا کا یہ علاقہ ہے ڈیلٹا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سمندر میں دریاؤں کا پانی شامل ہوتا ہے یعنی دریاؤں سندھ کا پانی بھور ہے عرب میں جہاں پہ مل رہا ہے اس پانی کے ساتھ ساتھ کی جتنی بھی ارازی ہے یہ تمام کی تمام سیم و تھور کا شکار ہے یہ بنجر ارازی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کاشت نہیں کی جا سکتی اور اس طرح کی ارازی سے ہم کھور کی جو شکار ارازی ہے پاکستان میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اکڑ زمین ایسی موجود ہے جو اس وقت بیکار پڑی ہے لیکن اس بیکار زمین کو اس بنجر زمین کو صرف ایگریکلچر کے حوالے سے ہی اسی تناظر بنا دے کے بلکہ کسی اور طریقے سے بھی اس کو کارامت بنایا جا سکتا ہے وہ کیا طریقہ ہے آج کے پروگرام میں ہم اسی کے اوپر روشنی ڈالیں گے پاکستان فشریز بورڈ اور کچھ پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنیوں نے مل کے یہاں پہ شرم فارمنگ کا آغاز کیا ہے دو سال پہلے اس تجربے کو شروع کیا تھا آج یہ تجربہ کتنا کامیاب ہے اور کتنا کمرشری وائبل ہے آج کے پروگرام میں اس کے اوپر ہم نظر ڈالیں گے پہلے آپ کو کچھ لیے چلتے ہیں پانڈز میں اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے ناظرین بھمبور کے جس علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ ڈیلٹا سے لگا ہوا ایڈیا ہے یہ ایک ریک ہے جسے ہم کوسٹل ہائیوے ہمارا یہ کہلاتا ہے مین شہر سے یہاں پہ پرائیوٹ سیکٹر اپنی انویسٹمنٹ لے کر آئے اور ایک انویسٹر سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ وہ لائن آرڈر کتنا وہاں کا بہتر ہے اس کا ریٹرن تو بعد میں آتا ہے پہلے اس کے اپنی انویسٹمنٹ کتنی سیف ہے تو آمیر ڈیڈی ہمارا یہاں پہ موجود ہیں جو فیشنیز ڈیولیپمنٹ بورڈ کے ساتھ مل کے پرائیوٹ سیکٹر کو یہ رپریزنٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے شرم فارمنگ کا آغاز کیا ہے انفیکٹ یہ تجربہ جو ہے یہ ایکسپیرینس جو ہے یہ انہوں نے ہی انیشیئٹ کیا تھا تو آمیر کیسا رہا آپ کا یہ تجربہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دو ہزار گیارہ میں ہم لوگ کچھ فیملی کی زمینیں تھی تو میں وہ یہ دیکھنے آیا تھا یہاں پہ تو وہاں پہ میں کھڑا ہوا تھا تو یہاں کچھ بوٹ والے گزار رہے تھے میں نے ان کو روکا میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو کہتا ہے ہم یہاں سے چھنگیا پکڑتے ہیں جب میں اس سائٹ پہ دیکھا تو اس زمین پہ کچھ پرانے بیس سال پرانے کچھ طالاب بنے ہوئے تھے تو جو لوکل ایریا کے لوگ تھے میں نے کہا یہ زمین تو ہم نے ابھی کھری دی ہے تو اس سے یہ طالاب کسی سے بنے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یہ جھنگے کے طالاب بنے ہوئے تھے اور یہیں سے جھنگا پکڑ رہے تھے لوگ تو میرے دماغ میں ایک خیال آیا کہ پھر اس پہ تھوڑا ریسرچ کی جائے کہ یہ تو نیچرل انوائرمنٹ لگ رہا ہے شرم کا پھر پاکستان میں شرم فارمنگ کیوں نہیں ہو رہی تو پھر ایک سال تک میں ریسرچ کرتا رہا مجھے لوکل میں لوکل لوگوں سے بات کرتا رہا سیم گورنمنٹ اپنے طور پر کرتی رہی ریسرچ لیکن کمرشل فارم کوئی شروع نہیں ہوا تھا اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیشریز ڈیویلپمنٹ بورٹ کے سی ایو جناب فیصل افتخار صاحب فیصل صاحب یہ بتائیے کہ کس طریقے سے یہ آئیڈیا آپ لوگوں کے ذہن میں آیا یہ ہزاروں اکر بلکہ لاکھوں اکر جو یہاں پہ بنجر زمین ہے اس کو کسی اور مصرف میں لینے کا یہ آئیڈیا کسے جنریٹ ہوا ہے ہر دفعہ بات ہوتی تھی فیشریز کی پوٹینشل کی اور ہمارے ناؤ سو کلومیٹر لمبے کوسٹ لائن کی مگر کبھی کچھ کنکریٹ ایسا چھوا نہیں تو ہمیں پھر یہی ہم نے گورنمنٹ ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ میں بڑی پرابلوں آتی ہے اسنی جگہ بیرن لاکے میں آکے کوئی پرائیویٹ سیکٹر انبیسٹ نہیں کرے گا تو ہم نے یہی پھر کونسپٹ لے کے گورنمنٹ کے پاس گئے اور ممیسٹی آف کومیرس کو ہمارا ہی آئیڈیا پسند آیا اور فنڈنگ ملی کہ انفرسٹرکچر گورنمنٹ ڈیویلپ کرے انڈر فیشریز ڈیویلپمنٹ بورڈ اور اس کی آپریشنل کاؤس جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دی جائے پاکستان کا سب سے بیرن اور سب سے سستی زمین ہے اس کو ہم نے سب سے زیادہ قیمتی پیسہ جنریٹ کرنے والی سب سے بیکار سب سے بہتی ہے بلکل یوزلیس لینڈ کو ہم نے جو ہے کوئی بھی اگر ہم کسی کو بھی بتائیں اگریکلچرسٹ کو کہ یہ ایک اکر سے آپ چھے ملین چار مینے میں کما سکتے ہیں تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طریقے سے ایک اکر سے آپ چھے ملین کما سکتے ہیں یہ ہم نے ڈیمنسٹریٹ کر کے کمشلی پروف کر دیا اگریکلچر لینڈ کو رکھ اور ٹیکس ایکزمشن کے اوپر آ جائیں گے تو یہ بہت ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے ہے لائیو موڈل ہے ہر پونڈ کے اندر اس بیلٹ میں کتنی زمین ہوگی یہاں پہ آپ ہمارے پاس تو ایک ہزار اکر تک ایکسپینشن کی گنجائش ہے اس وقت لگے ہم نے صرف پچیس اکر کی اوپر جو ہے یہ موڈل ہے جو ہے اس کو لگایا جو کمرشلی وائبل موڈل ہے یہ ڈھائی ڈھائی اکر کے یہ پونڈ ہیں ہر پونڈ میں سے ابھی آپ دکھائیں گے بھی کیا ہے اس میں سے پونڈ کی دس تن جنگہ نکلے گا ہر پونڈ میں سے فیصل صاحب کیا کہیں گے اس کی قولیٹی کے بارے میں اور یہ پورا تھوڑا سا ہمیں پروسس بتائیے گا ڈے ون سے کس طرح سے اس کو آپ شروع کرتے ہیں بلکل یہ ہم نے جو امپورٹ کیا تھا اس کا سیڈ کہتے ہیں اس کو بچے کو جو پی ایل ہے چھوٹا بچہ یہ بلکل مچھر کے دانے جتنا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے اکتیس اپریل کو یہاں پہ تھائیلینڈ سے امپورٹ کر کے ڈالا تھا اور آج دیکھیں تقریباً چار منتھ ہو جائیں گے کتیس آگسٹ کو ختم ہو جائیں گے اور فور منتھ میں آپ کے سامنے یہ ریزلٹ ہے بڑا انٹریسٹنگ ہے ہمارے کنسلٹنٹ ہے جو پورے تھائیلینڈ کے چار سو چودہ ایسے فارمز کو ڈیل کر رہا ہے اور اس کی سٹڈی کر رہا ہے اس کی ابھی رپورٹ آئی ہے کل اس نے ہمارے پونڈز کو اس سارے فارم کو رینک کی ہے نمبر فورت اندس ریجن جس کی گروتھ بیسیکلی چار فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں دیکھنے کے لیے ایک ہوتا ہے کہ گروتھ ریٹ کیا ہے کیا ہم نے شریف کر لی ہے ابھی ہمارا آپ نے دیکھا یہاں پہ چالیس پنتالیس گرام تک ہو گیا ہے لیکن ایوریس سائز یہاں چوبیس گرام کا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ فیڈ کنورجن ریشیو کہ کتنے کلو فیڈ دیں کیونکہ فیڈ بڑی مہنگی ہوتی ہے ایک سو بیس روپے کلو ہے کتنی فیڈ دیں گے کتنے کلو جھنگا آپ ارسیب کرتے ہیں ہماری اس وقت آ رہی ہے تقریباً مارجن آ رہی ہے ایک ون آ رہا ہے جس میں ایک کلو فیڈ کے اوپر ایک کلو جھنگا ہے اور دوسری موٹ ہے اس میں سروائیول ریٹ ہمارا ماشاءاللہ سے موٹیلٹی جو ہے ہمارا سروائیول ریٹ جو ہے اس میں موٹیلٹی تقریب بیونڈ ایٹی پرسنٹ ہے پرائیوٹ سیکٹر کو آپ کس طریقے سے ان کو اور ترغیب دیں گے یہاں پہ ان کے لیے کیا آسائش ہیں آپ لوگوں نے رول موڈل کے طور پر کیا کیا چیزیں کر لی ہیں کیا کیا چیزیں ڈیویلپ ہو چکی ہیں انفرسٹرکچر کے حوالے سے ٹکنالوجی کی حوالے سے اور اب ایک لے مین اگر اس بزنس میں آنا چاہے تو اس کے لیے ایک رسک فیکٹر کتنا کتنا اس کو آپ نے کم کر دیا ہے ہم نے تو رسک فیکٹر اور انویسمنٹ کے لاؤسز کو بلکل نگلیجیبل کر دی ہے بکوز ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ انفرسٹرکچر پر بلکل سپینڈ نہ کرو پورا انفرسٹرکچر جتنی اکوپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی پانڈ کی لی آؤٹ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہم نے ڈویلپ کی ہے ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف آپریشل کاؤس میں آنا ہے یعنی کہ چار مینے کی انویسمنٹ کر رہی ہیں آپ نے آپ فیڈ اور سیڈ آپ ڈالو گئے ایک پانڈ کیو پر جو آپ دیکھ رہے ہیں دس ٹن کی کراپ نکلے گی اس پہ تقریباً تین ملین روپیز کی تیس لاکھ روپے کا خرچہ ہے جو آپ کا آپ کا آپ نے جو ہارویسٹ کرنی ہے وہ تقریباً آپ نے چھے ملین کی کرنی ہے یعنی کہ ساٹھ لاکھ آپ نے ہارویسٹ کرنا ہے تو تیس لاکھ آپ کا وہ بھی نکل گیا اور تیس لاکھ روپے پروفٹ ہے اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد صاحب آپ شرم فارمنگ کے حوالے سے ٹریڈر ہیں اور بنیادی فرق شہزاد میں آپ سے جاننا چاہوں گا ہے کہ ایک ٹریڈر میں اور ایک ایک سپورٹر میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھئے ایک سپورٹر جو ہے وہ بیسکلی پروسیسر ہے اور وہ اپنی فیکٹری میں پروڈکٹ کو پروسیس کرتا ہے ٹریڈرز جو ہوتے ہیں وہ ان ایک سپورٹر سے بنا بنایا مٹیریل اپنے سپیسیفکیشن کے اوپر خریدتے ہیں اور آگے بازار میں بیشتے ہیں باہر جب آپ ایک سپورٹ کرتے ہیں تو اس کی سپیسیفکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے یہاں پہ پاکستان میں یہ جو ایک پروڈکٹ شروع کیا گیا اور ظاہرے کے اب اس کو کمرشلی وائبل بھی ہو چکا ہے اس کام کیا گیا اور ہے تو یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا خیال رکھا جا رہا ہے اس پیسیفکیشن جو ہے وہ کتنی میٹھوں پا رہی ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے دیکھیں 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 تر یہ پہلی دفعہ ہے جس طرح سے دیکھا گیا۔ جس طرح سے میں سٹی دیا ہیں اور جو پروڈکٹ میں نے بھی دیکھی ہیں جو سائز میں نے دیکھا ہے بہت اچھا کام کیا گیا ہے کیا جا رہا ہے اگر یہ لائیو ہم اگر ایک سپورٹ کر سکے تو اس کے بھاؤں جو ہیں بہار وہ بہت زیادہ بہتر ملتے ہیں اگر آپ فروزن بیچیں اچھا ایک انویسٹر جو ہے وہ اپنی انویسمنٹ پر اپنی ایلج سے پہلے اپنی جو انویسمنٹ ہے اس کی سیکیورٹی بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے اس کا پاکستان میں انفورچنیٹلی حالات اتنے سازگار نہیں رہے لیکن پچھلے ڈیر دو سال سے آپریشن ضربے عرض بھی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائن آرڈر کافیت تک مینٹین ہوا اس کا بزنس کمیونٹی کے ان کے کانفیڈنس کے اوپر کتنا اثر پڑا ہے اور جہاں انٹیریئر میں ہم اس وقت آکے یہاں پہ بیٹھیں اور یہاں پہ انویسمنٹ جو ہے وہ ملینز روپیز کی یہاں پہ انویسمنٹ ہوئی ہے یہ کتنی سیف ہے اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے دیکھیں سیف ہے تو آپ یہاں پہ ہیچ بھی کر رہے ہیں سیف ہے تو جو یہ مال یہاں سے مٹیرل سارا آکشن ہال تک بھی پہنچے گا اس سے پہلے اگر آپ دو سال پہلے تک آئیں تو میں نہیں سمجھتا کہ میں پرسنلی آئی ڈونٹ وونڈی ٹو کم ہیر میں یہاں پہ نہیں آنا چاہتا تھا اگر آج میں آیا ہوں میں نے سب چیزیں دیکھی ہیں اور ایک کرپ آلڈی ہم ہیچ کر چکے ہیں پہلے اور ایکسپورٹ بھی کر چکے ہیں میں لوگوں نے کھا بھی لیا اس کا بہت اچھا ریزلٹ بھی ہمارے پاس آ گیا اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے افتیخار زہدی صاحب آپ ایکسپورٹر ہیں اور ایکسپورٹر ایک کیا پوائنٹ آف یو رکھتا ہے اور کس طریقہ سے دیکھا اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے سب سے پہلے یہ جو کوالٹی ہے یہ اسپیسیفکیشن ہے اس شرم کی آپ بتائیے کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی دنیا بھر میں یہ اس وقت بیشی ہے اور بیسٹ کلر ہے بیسٹ سائز ہے جو میرے ہاتھ میں ہے جو میرے ہاتھ میں جو ہی بیسٹ سائز ہے یہ سائز کا اکر شیمس ہو تو مطلب سیل کرنا بہت آسان ہے یہ بتائیے گا لائیو بیچنے سے کیا مطلب ہے آپ کا زندہ اس کو اگر بیچیں زندہ زندہ یہاں سے زندہ اگر اس کو ٹرانسپورٹ کریں اور زندہ اس کو پچھا دیں اس کی پرائز پانچھے گناہ زیادہ ہے ڈیڈ اور شیلپ کے بانی زباد فروزن کے اور اس وقت جو اس پاکسان کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکشن پڑھائی جائے آپ کو یہاں سے پروڈکشن اس کی بڑھا رہے ہیں نا اس کو اس کے لیے اس کو لائیو بھیجنے کے لیے کیا آرینجمنٹ ہو سکتے ہیں اس پر کیا کام ہو رہا ہے آلیڈی پاکسان سے لائیو سی فوڈ ایکسپورٹ ہو رہا ہے آرینجمنٹ سے یہاں پر ترقی کردی دنیا بہت زیادہ اور اس کی ہر آرینجمنٹ سے اور ہو سکتا ہے وہ مگر اس میں مارکٹ ڈیوہرس کی کیپ کیپچر کرنے لائیو کی شروع میں بہت آسان نہیں ہے مگر اس کو انشاءاللہ کامپیٹیٹر زیادہ ہیں یا ڈیمانڈ لوگوں کی زیادہ ہیں یا ہماری آؤٹریچ کا میں ہمارے پاس سے یہاں سے فلائٹس آرینجمنٹس نہیں ہیں آپ کی ذمہ داریوں میں کیا کیا کام ہے کیا چیز دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ٹیکنیکل اور فیڈ سٹاف دیکھتے ہیں پلیس وٹر کوالیٹی جو منیجمنٹ کرنی پڑتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کیسے وٹر کوالیٹی منیجمنٹ کا کیا ہے کیسے وٹر منیج کرتے ہیں میرے جوتی ہے تھوڑی ایریشن وہ پرابر ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں ٹری ڈیلی بیسیس پہ تقریباً ٹری ٹائمز کرتے ہیں ہم ٹیسٹ اس میں مختلف قسم کے آتے ہیں پی اچھ آتا ہے ڈیو آتی ہے ٹیپریچر آتا ہے اگر کسی میں ڈیو کام ہو رہی ہے ڈیو بڑا سینسٹیب ہوتا ہے اگر کم ہو جائے دشریم سے ایک دم سر فیسنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ رسکی ہے اس حوالے سے ٹیکنکلی آ کر دیکھیں تو رسکی بھی ہے یہ کام رسکی ہے جائے رہا ہے لائف سٹاک جو بھی ہوتا ہے وہ رسک پہ ہوتا ہے آپ اسپیسیفکلی کون سے دپارٹمنٹس ہیں بیسیقلی میں اس پروجیکٹ کے اکاؤنٹس ان ایڈمیریزیشن دو رو سائیڈ میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں پرشل ویابیلیٹی کس طرح کتنی دیکھ رہے آپ اس پروجیکٹ کے جب تک کہ ہم اپنی نہیں بنایں گے جب شرانات عامیو چیز ہے پولیسیز ساتھ ساتھ ہم چاہ رہے کہ اس کی جو آپریشنل کاؤسٹ ہے وہ بھی ریڈیوز ہو اس میں ہم نے پہلا سٹیپ جو اٹھایا ہے اس میں فیڈ کو لوکل ہی جو ہے ہم اس میں پروڈیس کروا رہے ہیں جو لاہور کے اندر منفیکچر ہو رہی ہے اس سے پہلے لاسٹ یار ہم نے فیڈ ایمپورٹ کی تھی تقریبا ہمیں ٹو فوری روپیس پر کیجی پڑی تھی جو کہ ہماری کاؤسٹ کافی اوپر چلے گئی تھی اور ہم پروفیٹیبل اس کو نہیں کر سکے اس سال 2016 کے اندر جو ابھی کرنلی آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ لاہور کے اندر اپنے فورڈر کنسٹرٹن کے ساتھ مل کے اور لاہور کے اندر پروڈیس کروا ہے جو تقریباً 130 روپیس پر کیجی ہمیں کاؤسٹ مل رہی ہے جی آپ کا کیا نام ہے میرا نام کردلین ہے آپ کس دپارٹمنٹ سے ہیں میں بھی ایف ڈی بی سے ہوں اور میں ایز ای لیب ایکسپرٹ یہاں کام کر رہی ہوں تو یہاں پہ ایکچولی ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مطلب کہ کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہو یا کوئی ڈیزیز وغیرہ آ جاتی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ لیبارٹری تک لے جاتے ہیں اس چیز کو اور لیبارٹری میں جو ہے ہم اس کو آگے پروسیس کرتے ہیں آپ کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں اس پورے پروجیکٹ کا اس پوری ٹریٹ کا پاکستان میں کیا فیوچر دیکھیں یہ دیکھیں کہ آپ جتنے زیادہ ایکسپرٹر اور جتنے لوگوں نے یہاں پہ پاکستان میں رہے کہ اتنے زیادہ فارمنگ سٹارٹ کر لیے ہمارے پاس اتنے پرائیوٹ فارمرز آ رہے ہیں کہ انہوں نے اب اتنے بڑے اس میں سٹارٹ کر لیے کہ اس پاک ایکوا کلچر میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے اب اپنے مقام حاصل کرنے کی طرف روا دوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں انسیٹیوائز کس طرح کی انسیٹیوائز کرنا چاہیے حکومت کیا ایسی چیزیں دے کس طرح کیا ان کو بینیفٹس ملیں لوگوں کو ٹیکس بینیفٹ ہو لائن آرڈر کے حوالے سے ان کی ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہو کہ لوگ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ آئیں پرائیوٹ انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے اور نصیف پرائیوٹ بلکہ فارن انویسٹمنٹ بھی یہاں پر آئے میں سمجھتا ہوں میں ایک تو مطلب حکومت کو جو ہے وہ ایسی ٹریننگ کرنی چاہیے جو ہے لوگوں میں اویلنس پیدا کرنی چاہیے اتوا کلچر کے بارے میں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس طرح آئیں اور دوسری بات ہے کہ جس سے اب ہمارے ایڈمین اوپیس نے کہا ہے کہ ہم نے پیٹ انپورٹ کی تھی last time تو کافی ہمیں جو کاسٹم دو دیوٹی تیچ ساتھا کرنے پر ان چیزوں کو جاہے گورمنٹ کو تھوڑا دیکھنا چاہیے so what's the future of this uh farming this corporate farming in pakistan sure a lot of investor here in pakistan will be involved and attract for this business this is really a lucrative business and what about the pakistanis what about the government of pakistan is uh their behavior is uh they are supporting you or what yes 100 percent they are supporting تو ساتھ ٹھکرٹ 5 yeah or two ٹھکرٹ 5 شوروس so پیرک رکھر پاکی تو رویہ ویڈی چیتے ہیں جیسے لگا سکتے ہیں درچانے پیش کرینک پہی ہم آگے جاکے ہمارے بینیفیٹس بڑیں گے ایڈواغنیس زیادہ ملیں گے تو ہم آبیسل یوگا جنیتر کو کارکس کے ٹربائن لگائیں گے یا سولر پہ جائیں گے انشاءاللہ ہمارا نیکس پر میں یہ پروگرام میں ہم یہاں ٹربائن لگائیں یا سولر لگائیں ناظرین اب بات کریں گے ان شرم فارمز جو ہیں ان سے یہاں کی مقامی آبادی کو کتنا فائدہ ہے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو روزگار کی سہولتیں کتنی ملی ہیں کچھ اس حوالے سے جی کیا نام ہے آپ کا عبد الرشید نام ہے میرا یہاں ہی کا رواسی ہوں ہم یہاں جب کام کرتے ہیں پہلے تو ہم ایسے ہی فشری کا کام کرتے تھے سمندر میں جا جب یہ فارم پڑا ہم نے اپلائے کے چار سال سے یہاں کام کر کے آرہے ہیں تو ہمیں بہت بڑی خوشی ہے ہمیں روزگار ملا اور اچھی فیصلی ملی آفیا صاحب آپ پرائیوٹ سیکٹر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور کب سے آپ منسلک ہیں اس پروجیکٹ کے ساتھ اپ ڈی بی نے جب پہلی دفعہ شروع کیا لاسٹیہ تب سے ہم ان کے ساتھ منسلک ہیں اور علمدلہ لاسٹیہ بھی سکسس کیا اور علمدلہ اس سال بھی سکسس کیا جب یہ انیشیئٹ کیا ظاہر ہے کہ اس وقت رسک فیکٹر بہت زیادہ تھا اتنے بیچ آپ کہنے کہ اس کے اندر گاؤں دیا اور یہ بالکل شہر سے کٹ کے یہ علاقہ یہاں پہ علاقے انویسمنٹ کرنا کتنے سیکیور ہوگا بہت زیادہ کنسرنٹس ہوں گے کیا کیا کنسرنٹس سے ابتدائے میں آپ جب بالکل معلومات رکھی برحال یہاں سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دنیا بھر میں یہ کام سکسس ہو رہا تھا اور ہم تلاش میں تھے فشری ڈیولمنٹ بورڈ نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہمارے ساتھ مل کے کریں لاسٹیہ ہم نے کیا اور بہت کچھ سیکھا اس کا فائدہ اس سالہ میں ملا اور ہم نے اور زیادہ محنت کی الحمدللہ اس سال اور زیادہ مچیف کر شکریہ ناظرین سندھ کی کوسٹل بیلٹ پر واقعی یہ وہ ہزاروں اکڑ زمین ہے جو مکمل طور پر بنجر ہے جو سیم اور تھور زیادہ ہے اور یہاں پہ کوئی آپ ایگریکلچر پروڈیوس نہیں کر سکتے کوئی زراعت یہاں پہ نہیں کر سکتے صرف یہاں پہ جھاڑیاں ہی اک سکتی ہیں اس ہزاروں اکڑ بنجر زمین کو فشری ڈیولمنٹ بورڈ اور پرائیوٹ سیکٹر کس طریقے سے کارامت بنا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہم نے آج کے پروگرام میں پیش کیا یہاں پہ اس وقت آزمائشی بنیاد پر شرمپ فارمنگ کی جا رہی ہے اور جو کمرشلی وائبل بھی ثابت ہو چکی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت یہاں پہ آنے والی انویسٹمنٹ کو تحفظ فرام کرے حکومت اتنا انسنٹیوائز کرے کہ پرائیوٹ سیکٹر خود بخود اٹریکٹ ہو یہاں پہ اور نہ صرف یہ کہ یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے بلکہ ہماری پاکستان کی جو سی فوڈ ایکسپورٹس ہیں ان کو بھی فروغ ملے اور ہم دنیا میں نئی منڈیاں تلاش کر سکے اور ساتھی ساتھ ہر سال اربو ڈالر کی انویسٹمنٹ یا ہربو ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں لے کر آ سکے امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ